پاکستان کریکٹ ٹیم کے حوالے سے کچھ دنوں سے کافی مایوس کن خبریں سامنے آ رہی تھی لیکن آخر کار آج ہم آپ کے ساتھ ایک اچھی خبر شیئر کرنے جا رہے ہیں جی ہاں دوستو ایشیا کپ میں شکست کے بعد جس طرح سے پاکستان کے کھلاڑیوں کے درمیان ڈریسنگ روم میں ماحول تھوڑا سا گرم ہوا تھا تلخ کلامیاں سامنے آ رہی تھی ویڈیا پر باتیں چل رہی تھی اور اب اس میں ٹہراؤ آیا ہے اور اب کچھ اچھی خبریں سامنے آنا شروع ہو چکی ہے جی ہاں دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شاہنشاہ آفریدی اور بابر آزم کی لیکن آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں تاکہ آپ لوگ کی طرف سے ہماری سپورٹ ہو سکے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک یا کریں اور ساتھ ساتھ ٹاپک جو بھی ہوتا ہے اس ریلیٹڈ آپ کا بھی جو اظہار خیال ہو وہ کمنٹ سیکشن میں کر دیا کریں دوستو ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں شاہنشاہ آفریدی اور بابر آزم کی آج اپنے اوفیشنل ٹویٹر اکاؤنٹ پر شاہنشاہ آفریدی نے ایک پکچر اپلوڈ کی اور اس پکچر میں ایک طرف بابر آزم بیٹھے تھے دوسری طرف شاہنشاہ آفریدی بیٹھے ہوئے تھے اور اس کا جو کیپشن تھا اس میں لکھا ہوا تھا فیملی اور ساتھ ساتھ آگے انہوں نے دل کا ایموجی لگایا ہوا تھا اور اس پکچر لگانے کے بعد تمام طرح وہ جو خبریں چل رہی تھی کہ آیا شاہنشاہ آفریدی کو کپتان بنایا جا سکتا ہے شاہنشاہ آفریدی اب خود کیپٹن بننے کے چکروں میں ہیں یا بابر آزم کو کپتانی سے ہٹایا جا سکتا ہے وہ تمام خبریں جو ہیں وہ دم توڑ گئی ہے اب ایسا نہیں ہے کہ جو پہلے خبریں چل رہی تھی وہ غلط تھی کچھ نہ کچھ ہوا ضرور تھا لیکن اب بیج میں کچھ بڑے آئے ہیں اور انہوں نے معاملے کو رفع دفع کیا ہے اور سوچا گیا کہ آگے چونکہ اوڈی اے ورلڈ کپ آ رہا ہے ایک طرف بابر آزم جو کہ ٹیم کے کپتان ہیں اور بلے بازی میں بیٹرز کو وہ لیڈ کرتے ہیں کیونکہ وہ سب سے اچھے پرفارمر ہیں بیٹنگ سب سے اچھی کرتے ہیں اور دوسری جانب شاہنشاہ آفریدی جو کہ فاز بولنگ جو بولنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں بولرز کو لیڈ کرتے ہیں یعنی ایک طرف مین ہمارا بلے باز اور دوسری طرف مین ہمارا لیفٹ آم فاز بولر دونوں پہ پاک اور اگر دونوں ہی ایک دوسرے سے اختلافات رکھیں گے تو آگے اوڈی اے ورلڈ کپ میں ٹیم پر بہت زیادہ برا اثر پڑے گا اور جو نتائج ہیں تو بہت زیادہ برے آ سکتے ہیں اسی وجہ سے اب یہ معاملہ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے اور شاہنشاہ فریدی اور بابر آزم کی جو لڑائیوں والی باتیں تھی یا لڑائی والی جو معاملات تھی یا اختلافات تھی وہ ختم ہو چکے ہیں پہل کی ہے یہاں پر شاہنشاہ فریدی نے بڑا ہے دل بڑا کیا ہے اور ایک ادم آگے بڑے ہیں تو یہ اچھی خبر ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ بابر آزم ٹیم کے کیپٹرن ہے اور کیپٹرن کی جو ریسپیکٹ ہوتی ہے وہ دینی چاہیے کھلاڑیوں کو تو اب چونکہ یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے اور اب دونوں کے درمیان صلح صفائی ہو چکی ہے تو امید ہے کہ آگے چل کر پاکستان کی ٹیم دوبارہ سے جیل ہوگی اور جس طرح ہم پاکستان کی ٹیم کو کھلاڑیوں کو دیکھتے تھے کہ برے وقت میں ا دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے ایک دوسرے کو بیک کرتے تھے وہی چیز ہمیں دوبارہ سے دیکھنے کو ملے گی اور جب ماہول اچھا ہوگا کھلاڑیوں کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ اچھی ہوگی تو یقینی طور پر امید ہے کہ اوڈی اے ورلڈ کپ میں پاکستان کی کھلاڑیوں کی طرف سے اچھے نتائج دیکھنے کو مل سکتے ہیں پرفارمنسز میں اور پاکستان کی ٹیم اوڈی اے ورلڈ کپ میں بہترین کھیل پیش کر سکتی ہے آپ کی رائے کیا ہے کمن اپسان دائج ویڈیو کو لائک کریں چینل کو جاتے جاتے سبسکرائب کرنا مت بھولیں چینل ضرور سبسکرائب کریں مجھے اجازت دیں اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اللہ حافظ